اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب ہاں جی تمام بچے اپنی اردو کی کتاب نکال لیں آج ہم پڑھیں گے سبق صفحہ نمبر 33 پر ہاں جی ہم نے سبق پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں زکیہ اور زشان ہم نے ہاف سبق پڑھا تھا باقی جو آدھا بچتا ہے آج میں آپ کو دوڑ جوڑ کے ساتھ پڑھاؤں گی آپ نے دوڑ جوڑ کے ساتھ ہی یاد کرنا ہے تمام بچے میرے ساتھ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں میں نے دادا رکشے کے باہر ہے یہاں تک پڑھا دیا تھا اب یہاں سے دیکھیں پڑھیں میرے ساتھ یہ دادا کا شربت ہے یہ دادا کا شربت ہے دادا 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 کا آکا دادا کا اشعر با اقبت شربت تھا ان تھنڈا اڈا تھنڈا ہائے ہے دادا کا شربت تھنڈا ہے اوہا وہ آئک آگ ہائے ہے وہ آگ ہے آئک آگ گائے گرم ہائے ہے آگ گرم ہیں یا ہے یہ ایز یا اشعہ ان زشان کا آکا یہ زشان کا کا یا الالہ کیلا ہائے ہے یہ زشان کا کیلا ہے آئک 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 آئ یہ سیب کا درخت ہے ننگنہ ہیں ٹوکری کے اندر چار سیب ہیں تا اوٹو کا اریری ٹوکری بھاری ہے ٹوکری بھاری ہے دوبارہ دیکھیں پڑھیں میرے ساتھ یہ دادا کا شربت ہے دادا کا شربت تھنڈا ہے وہ آگ ہے آگ گرم ہے یہ زشان کا کیلہ ہے اور وہ زکیہ کا خربوزہ ہے اور وہ دادا کا آڑو ہے یہ سیب کا درخت ہے اور ہم سب کے پاس ٹوکری ہے ٹوکری کے اندر چار سیب ہیں ٹوکری بھاری ہے ٹھیک ہے بچہ سبق ہم نے پورا پہ لیا ہے اب نیچے ہم نے کیا کرنا ہے سوال و جواب اب یہ آپ نے سبق پڑھا ہے نا پہلا سوال ہے دادا کا پوتا کون ہے ہاں جی آپ جواب لکھیں گے آپ ادھر لکھیں گے زشان 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 دادا کا پوتا ہے زشان دادا کا پوتا ہے سوال نمبر دو ٹوکری کے اندر کیا ہے ابھی آپ نے پڑھا تھا آپ لکھیں گے ٹوکری کے اندر کیا کرنا ہے ٹوکری کے اندر چار سیب ایسے آپ نے جواب لکھنے ہیں اپنی کتاب پر ٹھیک ہے بچہ جو سبق آپ کو پڑھایا گیا ہے وہ آپ نے چطرکے سے یاد کرنا ہے یہ آپ نے اپنے ہومپ میں اپنے کتاب پر جواب ایسے لکھنے ہیں ٹھیک ہے اب تمام بچہ جوڑو ایک کتاب بند کر دیں آپ نے اپنے ہومورک میں لکھنا ہے آتائے آپ نے اپنے ہومورک میں آتائے ساف سدری لکھنی ہے اور اپنا خیال رکھنا ہے اوکے اللہ حافظ